اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج کی شارسی ویڈیو میں میں آپ کو سورہ کوثر کے بے شمار ویسے تو فضائل ہیں اس میں سے چند فضائل آپ کی گوشت گزار کروں گا آپ یہ شارسی ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ نالج آپ کے ذہن میں تشریف لے گا سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی شخص روزانہ دس مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا تو اس کے گناہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا سبحان اللہ سورہ کوثر روزانہ رات کو دس مرتبہ پڑھنے کا معبول جو شخص بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کو رسول پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زیادت سے سرفراز فرمائے گا سبحان اللہ جو رات کو یہیں سورہ کوثر پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ پاک اس کی صبح تک حفاظت فرماتا ہے سبحان اللہ جو کوئی اپنے مکان کے چاروں کونوں میں رات کو دس مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پھونکتا ہے اللہ پاک اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھتی سبحان اللہ روزانہ رات میں مسلسل پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس کو کسی مخلوق کا محتاج نہیں بناتا سبحان اللہ رات کو دس بار اس کو پڑھ لیا کریں بڑی فضلت ہے رات میں پڑھنے سے رزق کشادہ ہوتا ہے اور کوئی بھی دشواری اسے حصول رزق میں کبھی نہیں ہوتی سبحان اللہ روزانہ رات پڑھنے سے اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اللہ پاک اس کی صبح تک وہ حاجت پوری فرما دیتا ہے سبحان اللہ اس تلاوت کرنے کو سبحان اللہ یہ سورہ کوثر پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو صاحبِ کشف بنا دیتا ہے سبحان اللہ روزانہ پڑھنے سے اللہ پاک اسے روحانی مقام عطا فرماتا ہے جو شخص ہر نماز کے بعد ایک تسبیح سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بناتا ہے اللہ پاک اس کو اپنے غیبی خزانوں سے روزی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر طرح کی بیماری میں شفاہ ہے یہ سورہ کوثر سبحان اللہ بعد نمازِ فجر جو شخص اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر سورہ کوثر پڑھتا ہے اس کا دل پاک اور منور ہو جاتا ہے اور حق کے راستے کا حجاب اس پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور تمام کام میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اگر ذہن کام نہیں کر رہا کند ذہن ہو تو صرف دس بار سورہ کوثر پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اس کو ذہن کو کھول دیتا ہے جو کند ذہن ہو تو جو کوئی اس کو دس بار پڑھ کر اپنے ذہن پر اپنے سر پر جو ہے وہ دم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ذہن کھول دیتا ہے اس کے مزید دس بار تلاوت کرنے سے اللہ پاک اس پر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے جو شخص سورہ کوثر کو پڑھنے کا روزانہ معمول بنا لیتا ہے اللہ عز و جل دشمن پر اس کو فتح عطا فرماتا ہے سبحان اللہ جو کوئی بھی چالیس دن تک متواتر یعنی لگاتار اس سورہ کوثر کو پڑھ کر سوتا ہے وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے قبر کے عذاب میں سورہ کوثر اس کی ڈھال بن جاتی ہے دشمن کی دشمنی سے محفوظ رکھتی ہے سبحان اللہ کتنی پیاری یہ سورت ہے روزانہ سورہ کوثر کا ورد کرنے سے ہر قسم کے جادو اور ہر قسم کے شیاتین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں سبحان اللہ اس سورہ کوثر کو روزانہ اس کی تلاوت کیا کریں اس کو پڑھا کریں اور اس کی برکتیں پھایا کریں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ